السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بالوں کو دھونے کے بعد اگر لیمون کا راس لگائیں اور ایک یا دو منٹ کے بعد سادے پانی سے دھو دیں تو بالوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اگر ہفتے میں صرف ایک بار چوکلٹ کا استعمال کیا جائے تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مصبت اثر پڑتا ہے بلکہ یاداش بھی تیز ہوتی ہے پیسی ہوئی ایک چٹکی کلونجی نہار مو خالص زیتون کے تیر کے ساتھ کھائی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے بھوک کم لگتی ہو تو تیز پات سات گرام دارچینی تین گرام بریق پیس کر صفوف بنا لیں اور آدھی چمہ صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں پودینے کی پتیوں کا کہوہ بنا لیں اسے فریزر میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں کھانے کے بعد اس پانی کو پیئیں پودینے کی پتیاں موں کو خوشبودار بنانے کے لیے بہت مجسر ہیں اسے آپ کو بزار سے مہنگے موتواش لانے کی ضرورت نہیں رہے گی چہرے پر کیل محاصے ہوں تو ناریل کے پانی سے چہرے کا مساج کریں کیل محاصے ختم ہو جائیں گے اگر آپ بھولنے کے عادی ہوں تو چند بیدام اور کالی ملچ ملا کر پودر بنا لیں اور ایک بوتل میں رکھ لیں روزانہ نہار مو سے ایک چاہے کا چمچ کھا لیا کریں حافظہ تیز ہو جائے گا اور بھولی باتیں بھی یاد آنے لگیں گی